پاکستانی قوم پہ واجہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان آج کل جن مسائل کا شکار ہے اس کی ذمہ دار صرف پاناما بینچ ہے سپریم کورٹ کا وہ بدنامی زمانہ پاناما بینچ جس نے نواز شریف کو گھر بیجا اور پاکستان اس دن سے تنزلی کا شکار ہو گیا ہے وہ پاکستان آج ہرتالستان بن گیا ہے تمام ٹپ کے جو ہیں وہ ہرتال پہ ہیں چاہے وہ ڈاکٹر ہو وہ تاجر ہو یا جس یا ٹرانسپورٹر ہو جس شعبی سے بھی ان کا تعلق ہو وہ سارے ہرتال کر رہے ہیں سیاسی ادم استحکام ہیں معاشی ادم استحکام ہیں ان کے ذمہ دار وہ منصف ہیں جنہوں نے پاکستان کے ساتھ یہ کیا ہلوار کیا میں منصفوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سے زبردستی بھی فیصلے کرائے گئے تو اگر آپ کسی کا دباہ و پرداشت نہیں کر سکتے تو منصف بنتی کیوں ہو آج آپ نے پاکستان کو اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ غریب روٹی کو ترس رہا ہے پاکستان میں ایسی غیر یقینی صورتحال پچھلے بہتر سال میں دیکھنے ہونے ہی ملی پاکستان حالت جنگ جیسی صورتحال سے دو چار ہے آپ کا وہ چیف وہ مسخرہ چیف جو تھا ساقیب لسار وہ لندن باگ گیا ہے لندن میں پناہ لے لی ہے جو لندن فلیٹس کے بارے میں کیسز سنتا تھا آج وہ قوم کو بتائیں کہ ان کے پاس وہ اساسے کہاں سے آ رہے ہیں جو وہ لندن میں پرتائی اور زندگی گزار رہے ہیں آپ جو چیف جسٹس ہے یہ چیف جسٹس صاحب نے پچھلے لاگ ڈاؤن میں عمران حان کو کہا تھا کہ ہمارے پاس آئیں اور اسی دن سے وہ بگاڑ شروع ہو گیا تو آج پھر لاگ ڈاؤن شروع ہو رہا ہے یہ پاکستانی قوم سے آج یہ چیف جسٹس پوچھے ہم ان کو کہیں گے کہ بھائی ہمارے جان چھوڑ دے پاکستان کی جان چھوڑ دے آپ کے ایک مہینہ رہتا ہے دو مہینے رہتے ہیں اس سے پہلے چلے جائیں اور اپنے ساتھ وہ پانامہ بیٹالین بھی لے کر چلے جائیں اس عدلیہ کو آزاد ہونے دیں عدلیہ آزاد ہو جائے گا تو پاکستان کے تمام مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے اور آپ منصف نہیں آپ پاکستانی قوم کے مجرم ہیں